کراچی میں بارش کی بوندے برسی تو شہریوں کو ملا موقع ساحل پر آنے کا موسم کو خوب انجوائے کیا گڑ سواری اور اونٹ کی سواری کی بچوں نے بھی تھنڈے موسم کے مزے اٹھائے اس وقت روحہ فاطمہ سی ویو پر موجود ہیں ان سے مزید افصالات جانتے اور پوچھتے کہ روحہ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ اپڈیٹ کیجئے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے ساحل پر جہاں شہریوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے ابھی بھی سبح سویرے بھی کسی جگہ تیز بارش ہوئی ہے اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی بھاؤں کا مزہ لیے کراچی کے شہری جو ہیں وہ اس وقت ساحل پر موجود ہیں ہم نے بچوں سے بھی بات کی تو بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ صبح صبح بارش ہوئی ہے اور چھٹی کا بھی دن ہے تو ہم نے بابا سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج ہمیں یہاں لے کر آئیں ساحل پر اس کے علاوہ ہم نے باقی لوگوں سے بھی بات کی تو خواتین کا یہ کہنا تھا کہ گھر میں بیٹھ کے بوریت ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں ساحل پر چلتے ہیں تھوڑا انجوائے ہو جائے گا سکون کے لیے بھی جائیں گے اور پھر تھنڈی تھنڈی ہوایں اس سے دل کو بہتی سکون ملتا ہے جی کراچی میں بارش کی بوندے برسی تو شہریوں کو ملا موقع ساحل پر آنے کا موسم کو خوب انجوائے کیا گھڑ سواری اور اونٹ کی سواری کی بچوں نے بھی تھنڈے موسم کے مزے اٹھائے اس وقت روحہ فاطمہ سی ویو پر موجود ہیں ان سے مزید افصالات جانتے اور پوچھتے کہ روحہ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ اپڈیٹ کیجئے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے ساحل پر جہاں شہریوں کی جو ہے وہ بڑی تعداد یہاں موجود ہے ابھی بھی سبت سویرے بھی کسی جگہ تیز بارش ہوئی ہے اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں کا مزہ لیے کراچی کے شہری جو ہے وہ اس وقت ساحل پر موجود ہیں ہم نے بچوں سے بھی بات کی تو بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ صبح صبح بارش ہوئی ہے اور چھٹی کا بھی دن ہے تو ہم نے بابا سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج ہمیں یہاں لے کر آئیں ساحل پر اس کے علاوہ ہم نے باقی لوگوں سے بھی بات کی تو خواتین کا یہ کہنا تھا کہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ بوریت ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلیں ساحل پر چلتے ہیں تھوڑا انجوائی ہو جائے گا سکون کے لیے بھی جائیں گے اور پھر تھنڈی تھنڈی ہوایں جو ہے وہ اس سے دل کو جو ہے بہتی سکون ملتا ہے جی